پاکستان کی تمام مسائل کی کجڑ جس پہ بات کرنے جا رہا ہے یہ بات ہی نہیں سمجھ بات ہی بچارے ان کی حق میں بات کر رہے ہیں تو بھی ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کی حق میں بات کر رہے ہیں تو بچارے ناراض ہو رہے ہیں کائنلی آرام سے سنیں میمبر کو فاضل میمبر بول رہے ہیں کجناب بیالی لیکن جنابے سپیکر جی آپ نے آپ نے یہ کہا کل یہ کہا گیا کہ ہم ہماری شناخ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہماری شناخ فارم فورٹی سیون ہے فارم غلط لگا دیا ہماری شناخ نائنٹی فورٹی سیون ہے فارم فورٹی سیون نہیں نائنٹی فورٹی سیون ہماری شناخ ہے اور فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہے فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کی بات سنیں لیکن یہ بات سننے کو خود تیار نہیں ہے آج آپ کمپیل کرتے ہیں جناب علی جناب سپیکر دو ہزار آپ بیٹے ہیں پریس آپ بیٹے ہیں جناب ابھی بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کرنی ہے آپ کی پارٹی کی ممبر ہے وہ بھائی جو یہ بات بھی نہیں سنیں گے برحال جناب جناب یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر نہیں نہیں یہ نہیں کرو چھوڑ دیں جناب سپیکر دو ہزار دو سے دو ہزار چوبیس تک دو ہزار دو سے دو ہزار چوبیس تک ان بائیس سالوں میں ان بائیس سالوں میں پانچ انتخابات کم و بیش وقت میں ہوئے ہیں جناب سپیکر آپ کے لئے بات کر رہے ہیں آپ اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں آپ سے مفاعمت کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں ایک بھائی آئے 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 یار آپ نے میری تقریر خراب کر دی تقریر آپ کو ہم کہنے میں ایک بار میں ماتا کا اکناس سے لنے جائے بیس فیکر دو ہزار دو سے دو ہزار چوبیس تک بائیس سال سے انتخابات پاکستان میں الحمدللہ کم و بیش وقت پہ ہو رہے ہیں ان بائیس سالوں میں چار اہمانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے پانچ دفعہ انتخابات ہوئے ہیں چار اہمانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے ان بائیس سالوں میں چار مختلف جماعتوں نے وفاق میں حکومتیں بنائی ہیں اور ہاں یہ بات علاق ہے کہ وزیر آزم اپنی مدت پوری نہ کر سکے اب اس دفعہ نو اور ان کو ملا کر دس وزیر آزم اس بائیس سال میں بدلتے رہے ہیں لیکن جو پاکستان کی سیاست کوئی شکایت تھی کہ جمہوریت کا تسلسل ان کو دستیاب نہیں ہوا اس بائیس سال میں جمہوریت کے تسلسل موجود رہا ہے لیکن کیا یہ جمہوریت کا تسلسل خوشحالی آمن استحقام کی زمانت بن سکا ہے نہیں بن سکا ہے جناب سپیکر اس جمہوریت کے تسلسل کے بعد بھی ہم آج دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے ہمیں توائین معذور قانون مجبور انصاف مفرور اور عدالتیر غمال نظر آتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بائیس سال کے بائیس سال کے جمہوریت کے تسلسل کے مہ کے بعد پاکستان پاکستان بہرانوں کے بھور میں گھرا ہوا ہے ہم یہ آج بلاول بٹو صاحب نے بھی وزیراعظم صاحب نے بھی ہم سب یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی بہران ہے سب سے بڑا بہران معاشی بہران ہے مالی بہران ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا بہران معاشی اور مالی نہیں نہیں بلکہ نیتوں کا بران ہے اگر آپ خود ٹیکس عرب پتی لوگوں سے نہیں لیں گے اگر ضرار ٹیکس نہیں دے گی اگر آپ کو ضرار پر ٹیکس نہیں لگانا تو جاگردانان نظام پر آپ ٹیکس لگائیں جنابِ حالی استعظام کو بدلنے کے لیے ہمیں سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا استعظام کے بطن سے وہ کچھ برامہ دی ہوا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا